آج سوچتا ہوں کہ آپ کو ایسے نصرے کیوں نہ دے دوں جسے آپ کا پیٹ بلکل درست بجائے اور آپ جانتے ہیں جب پیٹ آپ کا درست ہو جاتا ہے تو آپ کی تمام بیماریاں دور ہونے لگتے ہیں تو آج ایسے دس نصرے میں آپ کے سامنے لگ رہا ہوں جس میں سے کوئی بھی جو بھی آپ کو آسان لگے اس کو آپ آزمہ کر دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کے پیٹ کی تمام ہی بیماریاں دور ہو جائیں آپ کا اپاچہ آپ کی گیس آپ کی بدحض بھی بھوک کانا لگنا اور جو کھاتے ہیں وہ آپ کے جسم کو نہ لگنا یہ ساری دکھتیں کتنے بھی آپ کی پریشانیاں ہیں وہ ساری پریشانیاں آج کے نصروں سے دور ہونے والی ہیں اتنا سن اس سے آپ کی زندگی بتا لیں گے انشاءاللہ آخر تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا ہے اور جو اس سے آپ اچھا لگے اور آسان لگے اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں تو اسی دن میں انشاءاللہ آپ کو جمتکاری ریزلٹ ملنے والے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں پاچان تندر کمزور ہو جانے سے بھوجن اچھی طرح سے نہیں پچھ پاتا جسے اپچھ بدحضمی منداغنی یا اگری ماند کہتے ہیں برسات میں ادھک نمی اور پانی میں موجود عامل وپاک کے قرن اگری ماند روگ ہوتا ہے جسے جلوائیوں کے دوش سے ہونے والا اگری ماند کہتے ہیں اگری ماند روگ کئی پرکار کے قرنوں سے ہوتا ہے جسے آدھک چڑھ پڑی چیزوں کھانا شراب پینا ملا ورود ملموتر کا روکنا دل میں سونے رات میں آدھک دیر تک جاگنا آدھک شوگ غصہ بھی چنتہ ایرشا کلیش یہی کچھ بجائے ہوتی ہیں جن کی وجہ سے اگری ماند ہوتا ہے اگری ماند روگ میں بھوک کا نا لگنا ہردہ کا بھاری پن بھوجن کرنے کے بعد میں الٹی ہونا گھٹی دکارے آنا دست کھل کرنا ہونا بار بار شود جانا گیز بننا درد ہونا پیٹ کا پورنا بے چینی صرف درد شریر میں درد کام کا من نہ لگنا دل کی دھڑکن کا بڑنا پیٹ میں درد پیٹ کا بھاری پن جھی میں چلانا جھاتی میں جلان بھوک کا مو کا سوک جانا نید کا آنا سانس میں بدبو دھڑکن تیز ہونا مرتبو کا بے ہونا ہر سمیں روک کی طرف دھیان لگا رہنا چلنے پھرنے میں تکلیف سانس لینے میں پریشانی عادی لکشن اتپن ہوتے ہیں بھوجن اور پرہیز کے اگر بات کریں تو اس میں مونگ گے ہوں باجرہ چاول سابودانہ ہری ساگ سبزی پالگ مولی میتھی مونگ کی دال اور چھلکے کے ساتھ میں اس کو لیا جائے مونگ کی دال کی کھچڑی کو دہی کے ساتھ یا مونگ کی پتلی دال اور چپاتی لوکی ترہی پپیتا چی کو انگور یا انگور کا رس جامن فالزا چھاچ منقع آدھی کا سیون کرنا چاہیے مونگ کا جوس چھاچ گرم پانی تازہ ادرک لگو اہار یعنی کہ الف ماترہ میں تھوڑا سا کھانا شالی چاول سے بنائی چاول کے کھچڑی ہینگ چانگری کے پتے بثوا مولی کی جڑ سہی جن کریلا انار آدھی کا سیون کرنا لابداری ہوتا ہے ٹھیک ہے آگے دیکھیں پرول کی پتلی سبزی رات کو اسگول کی بھوسی ایک چمچ یا دو منقع دودھ کے ساتھ کٹو تیکھی و کشائے رس والے انہ گرکل کانگری کی چائے یا دو پتی تلسی کالی مرچ لونگ مشری چوکر سمیت روٹی اور ابالیوی ہری سبزی کا سیون کرنا چاہئے آگے پڑھتے ہیں تو اس میں پھلوں کی بات کی جائے تو رس یکت پھل جیسے انار سیف سنترہ موسمی کیلہ ناشپاتی مکوے شہتوت آدھی کا سیون کرنا بھی فائدہ مند ثابت ہوتا اب نقصان والی کون گنزی چیزیں اس پر بھی دھیان دینا ضروری ہے شراب بھانگ بیڑی سگریٹ یا انہے پرکار کی نشیلی چیزیں جیسے چائے کافی چاٹ پکوڑے پوڑی کچوڑی کھوئی کی چیزیں گھی ڈالڈا دیلی پدار چیٹ پٹے مسالدار مرچ یک تو چیزیں باسی اور پروٹین سے بھاری وست ہوئے مٹھائی کھیرہ ککڑی کچھے ادپکے پھل عملی پدار تو آدھی کا سیون نہیں کرنا چاہیے ویبی نوجدیوں کی بات کریں تو کس طرح اس کا اپچار کیا سکتا تو گھرلو اپچار میں اگر ہم بات کریں تو انار دوسرا نسخہ کی بات کرنا تو ادرک کو چھیر کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اس پرکار نیبو کا رس و نمک ڈال کر کھانا کھاتے سمیں کھائیں اس سے پاچن کریا کی کربری دور ہوتی ہے ادرک کا رس آدھا چمج سیندہ نمک ایک چٹکی اور نیبو کا رس سیون کریں اس سے پاچن کریا تیز ہوتی ہے اور کبز دور ہوتا ادرک اور نمک ملا کر کھانا کھانے سے پیٹ ساپ ہوتا ہے اور اگریماند دور ہوتا اگلے نسخہ کی بات کرنا تو ہری میتھی میتھی کی سبزی بنا کر کھانے سے اپچ دور ہوتا ہے اور بھوجن کا پاچن ٹھیک ہونے لگتا ہے چوتھ نسخہ کی بات کرنا تو ہنگ چھوٹی ہر سیندھا نمک اور اجوائن ہنگ چھوٹی ہر سیندھا نمک اور اجوائن برابر مادرہ میں لے کر پیس لیں اور یہ ایک چمچون دن میں تین بار گرم پانی کے ساتھ دور ہوتا ہے اور گیس نشت ہو جاتی ہے تو اسی ہنگ کو لے کر پانی میں گھول کر نابی کے پاس لیو کرنے سے بھی اپچ گیس دور ہوتی ہے اور ڈھکارے آنا بند ہو جاتی ہے لگ بگ آدھی گرام بھولیوی ہنگ اور چھے گرام کالا نمک ملا کر بھوجن کرتے سمیں پہلے نوالے کے ساتھ 10 گرام کی ماترہ لے کر انہیں اچھی طرح سے پیس کر چون بنا لیں یہ چون چوتھائی چمچ کی ماترہ میں گھی کے ساتھ ہو جائے کرنے سے پہلے کھانا کھانے سے اگریماند کی بیواری ٹھیک ہو جاتی ہے نسخہ امید ہے نوٹ کر لیا ہوگا نہیں کر تو کر لی آگے لئے نسخہ بات کرتے ہے پچن نسخہ ہے جائفل شہد کے ساتھ ایک گرام جائفل کا چون پرتی دن دو بار سیون کرنے سے پچن کی بڑی دور ہوتی ہے اس سے ہردہ کی کمزوری بھی سماپ ہو جاتی ہے کتنا ایک گرام ایک گرام سے دیادہ نہیں لینا چٹر نسخہ میں کچنار کا استعمال کر نسخہ تیار کرتے ہیں کچنار کی پھولوں کی کلیوں کو گھی میں بھون کر سبھ بھوژن سے پہلے تھوڑی کالی مرچ کا چون ادرک اور سیندہ نمک ملا کر کھانے سے اپچ دور ہوتا ہے اور خازمہ ٹھیک ہو جاتا ہے کالی مرچ چار کالی مرچ چار لونگ اور دو چھٹکی کالا نمک کو ملا کر چون کر لیں اور اسے آدھا کپ پانی میں ڈال کر پیئے یہ گیس کو نیشٹ کرتی ہے اور کبز کو دور کر بھوژن کو بچاتی ہے کالی مرچ سوٹ بڑی ہرڑ کچھال انار دانہ چیتے کی لکڑی یا چیتے کی جڑ کالا نمک بھونی ہوئی ہنگ دس دس گرام کی ماترہ میں لے کر چون بنا چون پھرتی دن صبح شام چوتھائی چمج کی ماترہ میں کھانا کھانے کے بعد گنگنے پانی کے ساتھ لینے سے اپچ دور ہو جاتا یعنی بدہ بھی دور ہو جاتی ہے کالی مرچ سونٹ پیپل زیرہ اور سیندھا نمک برابر ماترہ میں لے کر چون بنا لیں یہ چون لگ دو گرام کی ماترہ میں بھوجن کرنے کے بعد کھانے سے پانچن شکتی پڑتی ہے کالی مرچ ہرڑ پیپل سونٹ شد کچلا شد کچلا یہ کچلے کو شد کرنے کے بعد میں لیا جاتا ہے اشد کچلا جو ہے وہ ایک وش ہوتا ہے زہر ہوتا ہے اس کو کبھی بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے اور کیا لینہ اس میں شد ہنگ اور گندق برابر ماترہ ملے کر نیوو کے رسم ڈال کر مٹر کے برابر گولیاں بنالیں اور رکھ لیں یہ ایک ایک گولی صبح شام کھانے سے منداغنی اور پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے اگلا نسخہ سو لیجے یہ بھی کالی مرچ کا ہے چار کالی مرچ دو لونگ چٹکی بھر سیندھا نمک ایک چمچ اجوائن آدھا چمچ سکھا پودینہ اور دو بڑی الائچی ان سبی کو ملا کر چونڈ بنا لیں اور یہ چونڈ آدھی چمچ کی ماترہ میں کھانا کھانے کے پانی کے ساتھ لینے سے بھوجن اچھی طرح سے پچ جاتا ہے